خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے گوئی میرے مقابلے میں تو سارے بیٹھ گئے کوئی نہیں کھڑا حضرت علیہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں جاؤں گا میرے نبی جیسی شخصیت علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا تجھے بتا ہے یا عمر ہے یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے بیٹھ جا بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے تو بچا ہے ابھی ایکی سال تیس سال عمر تھی انہیں کہا کون ہے میرے مقابلے میں پھر سب عمر جیسے شخصوار زبیر جیسے تلہ جیسے علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں ہوں آپ کو بیٹھ جا یہ عمر ہے پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے تم میں کوئی جنت کا شوقی نہیں ہے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا علی کھڑے ہو گا یا رسول اللہ انا لہو امام المتقی من کنتو مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ السلاة والسلام بیٹھ جا یہ عمر ہے یا رسول اللہ پہلے تو آپ بیٹھتے رہے جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا کہ اب نہیں بیٹھوں گا وین کان عمر عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا آپ نے کہا اچھا چل جا پھر آپ نے ان کے لئے دعا کی تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے وہ سو لڑائیاں لڑ چکا تھا تو کہنے لگا کون ہو کہ میں علی ہوں چہرہ تو شپہ ہو گا تھا کہنے لگا علی بن عبد المطلب آپ کے دادے کا نام لیا مطلب کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے علی آپ نے کہا نہیں بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی کہا رہ بھتیجے تو کہاں سے آ گیا جا جا واپس تجھے مارنا مجھے چنگہ ہی نہیں لگتا یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دے منا لوسرا قرابت رشتہ نکل آیا انہوں نے کہا میں ہی دینوں کافی ہیں کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا اس کو غصہ چڑ گیا تو اس نے دو تین وار کیے حیث علی نے ڈھال پہ روکے پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آکے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا اب حیدر کرار بنا پلٹ کے حملہ کرنے والا زخمی شیر زیادہ غصہ میں آتا ہے حیث علی نے جو پلٹ کو اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے گی تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی لیکن کرار کی تلوار دھال کو توڑا کندھے کو توڑا اور پوری بارڈی کو چیر کے دو حصوں میں تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری